حساس ادارے کی ریپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ ایرانی تیل کے کاروبار میں 29 سیاستدان بھی ملوث ہیں سیول حساس ادارے نے سمگلنگ پر ریپورٹ وزیراعظم ہاؤس میں جمع کر آ دی جس میں یہ انکشاف بھی کیا گیا ہے کہ تیل کی سمگلنگ سے ہونے والی عامدرین دہشت گھر بھی استعمال کرتے ہیں ریپورٹ کے مطابق ایران سے پاکستان کو سالانہ 2 ارب 81 کروڑ لیٹر سے زیادہ تیل سمگل ہوتا ہے ایرانی تیل کی سمگلنگ کے باعث پاکستان کو سالانہ 60 ارب روپے سے زیادہ کا نقصان ہو رہا ہے سیول حساس ادارے کے ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ مجھ گھر میں 995 ایرانی تیل کی فروت کا کاروبار کرتے ہیں ایرانی تیل کی سمگلنگ میں 19 سرکاری حکام بھی ملوث ہیں اور 29 سیاستدان ایرانی تیل کی سمگلنگ کا کاروبار کر رہے ہیں ریپورٹ میں یہ انکشاف بھی ہوا ہے کہ پاکستان سٹیٹ آئل کی گاڑیاں بھی ایرانی تیل کی ٹرانسپوٹیشن میں ملوث ہوتی ہیں ایران سے تیل ایرانی گاڑیوں میں سمگل ہو کر پاکستان آتا ہے تیل سمگل کرنے والی ایرانی گاڑیوں کو ذم یاد کہا جاتا ہے حساس ادارے کی ریپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ پاکستان میں 722 کرنسی ڈیلر حوالہ ہنڈی کے کاروبار میں ملوث ہیں سب سے زیادہ 205 ڈیلر خیال رہے کہ نگران مفاقی حکومت نے سبائی حکومت کے ساتھ مل کر ملک بھر میں بڑے پیمانے پر ڈالرز اور دیگر ایشیا کی زخیرہ اندوزی میں ملوث افراد کے خلاف ٹریک ڈاؤن شروع کر رکھا ہے